پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جائے اور سوال بڑا عجیب و غریب ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ حضر جی ہمارے یہاں ایک ہندو پنڈت کا آزان پر اعتراض ہے کہ مائک سپیکر سے آزان دینے کی وجہ سے مریضوں کو ہسپتالوں میں تکلیف ہوتی ہے اور اگر آپ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو اور ان پر اپنی جان نشاور کرتے ہو تو ان کے زمانے کو بھی مانو ان کے زمانے تو نہ مائک تھا نہ سپیکر تو پھر مائک کا استعمال کیوں کرتے ہو یہ انہوں نے بڑا نکتہ اٹھایا بھئی آپ اللہ کے نبی کو مانتے ہو تو ان کا زمانہ بھی مانو زمانہ بھی مانو بہت خوب اچھا سوال اٹھایا بے بلکل بلکل صحیح بڑے اچھی بات کی انہوں نے پرندر صاحب نے کہ اگر ہمارا اسلام نیرہ مذہب ہوتا تو یقینہ ہم بھی یہی سوچتے جو آپ سوچ رہے ہیں نیرہ مذہب ہوتا ہمارا اسلام تو ہم بھی یہی کرتے اور ہم یہی کہتے کہ ان کے زمانے کو بھی مانو ان کے زمانے مائک نہیں تھا اب ہمارے ہاں بھی مائک نہیں ہوگا جیسے جا آپ نے اپنے اشور کو یا جو ہے اشوکہ کو بڑا بنا رکھا ہے ان کے زمانے میں لگوٹا چل رہا تھا لگوٹا آج تک چل رہا ہے کیونکہ تم نیرہ مذہب ہو نا لیکن اسلام نیرہ مذہب نہیں اسلام دین بھی ہے اس لئے قرآن نے کہا اور دین کی ریفنیشن کیا ہے کہ تعمیر الظاہری والباطن جو ظاہر و باطن کی تعمیر کرتا ہے ظاہر و باطن کی تربیت کرتا ہے دنیا اور آخرت کی تربیت کرتا ہے اس کو دین کہتے ہیں مذہب مذہب تو ایک جگہ بلکہ جم کے بیٹھ جاتا ہے اب وہ آپ کا ہندو مذہب ہے عیسائیت مذہب ہے یہودیت مذہب ہے تو نیرہ مذہب ہے وہ دین نہیں ہے لہذا زمانے کے تمدن کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کوئی رہنمائیاں نہیں ہیں وہ اپنے اس مذہب کی دقیہ نوسیت پر اڑے میں ہیں آگے چلی نہیں پاتے نتیہ کیا ہوتا ہے اس لئے وہ سارے مذہب مردہ ہیں یہودیت عیسائیت ہندو ماد یہ مذہب مردہ ہو چکے ہیں ان کے چشمیں خوش ہو چکے ہیں اب موجودہ تحضیر تمدر کے زمانے میں ان کے پاس کوئی رہنمائیاں نہیں لیکن اسلام چونکہ آخری وہ دین تھا اسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بقیدہ دین بنا کر بھیجا یہ ہر زمانے میں زندہ رہے گا اس کا چشمہ ہمیشہ تازہ رہے گا اور زمانے کے تمدر کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو رہنمائی کرتا رہے گا کہ اب میں جیسے بتاتا ہوں ہمیشہ کہ اسلام کا رنگ پانی جیسا ہے کہ جس رنگ کے پہلے میں ڈالو گے ویسا نظر آئے گا ریڈ میں ڈالو گے ریڈ نظر آئے گا گریم ڈالو گے گریم نظر آئے گا حالکہ خود ایکچر اس کا پانی نہیں پانی کا رنگ چینج نہیں ہوا نظر آپ کو ویسا آ رہا ہے تو اسلام جو ہے تہذیب و تمدن کے ساتھ اسی طرح مارڈنائز ہوتا جاتا ہے امریکہ میں آکے امریکن لگتا ہے کچھا کے دیارت میں جا کے بلکل دیاتی ہو جاتا ہے تو یہی اسلام کا کمال ہے کیونکہ اسلام نیرہ مذہب نہیں اگر نیرہ مذہب ہوتا تو ہم آپ کے اعتراض کو مانتے ہیں اور ہم بھی اسی ایڈیکشن پر سوچتے ہیں جس پہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں لیکن یہ دین ہے تہذیب و تمدن اور دین کا کمال ہی ہوتا ہے اصل میں تو اس نبی ہی سے ہدایت لیتا ہے یعنی نبی ہی کی قول فیل سے استباد کر کے نئی خطوط تیہ کرتا ہے اب لورٹ سپیکر آیا اب لورٹ سپیکر کہ نئی جات نبی کی زمانے میں نہیں ہیں اب اسلام کا یہ کمال ہے کہ وہ نبی کی زمانے کو نبی کی قوال کو ان کی تقریرات ہی کو دیکھتا ہے اسی میں سے اخذ کرتا ہے کہ نبی کا منشاہ کیا ہے تو پھر لورٹ سپیکر کے جواز کا راستہ نکالتا ہے کیوں اس لئے کہ اب ازان کا معاملہ تھا اب دیکھا کہ ازان کے حوالے سے نبی کی ہماری کوئی ہدایات ہیں تو ہمیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بلال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو حکم دیا کہ تم اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر یوں ڈال لو ڈال کے ازان دو کیوں اس سے کہا تمہاری آواز اونچی ہو جائے گی تو ایک ایسی خارجی تدبیر نبی نے بتا دی کہ کانوں میں انگلیوں ڈال کے جب کرو گے تو آواز اونچی ہو جائے گی تمہارا کہ نبی کا منشاہ پتہ لگ گیا کہ ازان کے اندر آواز کو اونچا کرنا مطلوب ہے اس کے لئے خارجی تدبیر بتائی کہ یہ کرو اب وہی تدبیر جو ہے جو اونچی کرنے کی آج تہذیب و تمدن و سینس ٹیکنالوجی کی ترقی کے نتیجے میں لارڈ سپیکر کی شکل میں آئی تو اسلام کہے گا اڈابٹ کر لو کیونکہ نبی کا یہی منشاہ ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ اس کو کہتے ہیں زندہ دین یہ زندہ مذہب کہ اسے فوراں ہدایت نبی سے لیے وہاں سے ہٹے نہیں وہی سے لیے وہ عرف والی سوتک اچھا اس سے اچھا کہا ہے آدمی ناروہ بلے پورے ملے کے در آواز جائے تو لہٰذا لارڈ سپیکر کو اسلامی دائرے کے اندر نبی کی سنت کے سائے میں اسلام نے کہا ٹھیک ابھی یوز کرو لہذا اس کو استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کو آزان دیتے ہیں اس لیے تو ہمارے دلائل شریعت چاہ رہے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور اس کے بعد اجمع اور قیاس اجمع اور قیاس تو نبی کی سنت کے بعد اجمع بھی ہے کہ اجتماعی طور امت کس کو لے کے چل رہی ہے کیونکہ تہذیب و تمدن کے ترقی کے نتیجے میں ضروریات جب بڑھیں گی تو سوالات بھی اٹھیں گے کہ یہ استعمال کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ورنہ کل کو آپ یہ بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی زمانے میں تو کار موٹر نہیں تھی آپ کار موٹر کیوں چلا رہے ہیں تو پندج جی کو پہلے تو کار موٹر پر اعتراض ہونا چاہیی ریل گاڑی تھی آپ ریل گاڑی پر سفر کیوں کر رہے ہیں تمہارے نبی نے تو جہاز پر سفر نہیں کیا آپ لوگ جہاز پر سفر کیوں کر رہے ہیں تو پھر تو آپ جہاں ہر جگہ ہمیں جو روکنے کوشش کریں گے لیکن آپ آپ خود ہمیں استعمال کا سبق دے رہے ہیں لیکن آپ کے جو بڑے بڑے ہیں جو ان کو آپ جہاں وہ شوکا جو بغیرہ جو بڑوں کو مانتے ہیں ان کے زمانوں میں موٹر کاریں نہیں تھی گدو خجروں پر سفر کیے ہیں آپ کیوں موٹر کاروں پر بیٹھیں بلکہ آپ کیوں جہاں ہی جہازوں پر سفر کرتے ہیں تو آپ بھی پھر وہی کریں جو ان کے زمانے میں تھا ٹھیک ہے نا تو معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام چونکہ یہ نیرہ مذہب نہیں ہے بلکہ یہ دین بھی ہے اور دین ظاہر بات ان کو سوار طور بناتا ہے اور تحضیب و تمدل کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جو ہے وہ علم زخیرہ موجود ہے وہ رہنوائی کرتا جاتا ہے لہذا لارڈ سپیکر کی وجہ سے لارڈ سپیکر کی ہمیں اسلام نے اجازت دے دی اب یوز کریں اب رہا اگلا سوال کہ آپ نے یہ ریزن بنا دیا کہ مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے آپ کی آزان سے یا یہ سونے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف دینے کی اسلام نے اجازت نہیں دی کہ اگر وہ معزن کی آزان سے اور ساتھ ہسپیٹل ہے اور ہسپیٹل میں مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اسلام کا گھرنے بھئی اپنی آواز کو آہستہ کرو اپنے لو کرو بھئی بارکر سپیکر نہ چڑھاؤ اندر کا چڑھاؤ تو وہ ہدایت اسلام دے گا ایسا آزاد نہیں ہے کہ اس نے کہے کوئی سوتا ہے نیند خراب ہوتی ہوتی پھر ہے کسی کے جناب وہ مریض کو تکلیف ہوتی ہوتی پھر ہے اسلام نے اس کی ہدایت دی ہے اب اگر کوئی اس کو جہاں وہ فالو نہیں کرتا اور آپ کو تکلیف پہنچی تو آپ پورے اسلام پر تو اعتراض نہیں کر سکتے برکر آپ انڈویجیریوس بندوں کو کہہ ستے ہیں کہ یار آپ اپنے لوٹسپیکر ہلکہ کر لیں یہ ملے کے اندر پورے مری جا رہی ہے یہ آواز ٹھیک اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا جی آزان کی آواز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یار آزان کی آواز تو پانچ ٹائم میں پتہ نہیں کب آتی ہے آزان کی آواز اور کتنی ہوتی ہے پانچ دس منٹ بھی نہیں لگتے برکر لیکن گانے بجانے کی آوازیں صبح شام آپ کے ملے میں گوشتی ہیں برکر آپ کے اپنے گھر میں صبح شام ٹی وی گوشتا ہے اس سے کسی مریض کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ کہتے ہیں مریض صاحب تو ما شاء اللہ مووی دیکھ رہا ان کو ڈراما دیکھ رہا ان کا ٹائم پاس ہو رہا ہے تو وہاں وہ شور شرابہ آپ کا ٹی وی گانے بجانے کا ورنہ کسی قسم کے بھی شرابہ ہو تو پھر آپ میدان میں آئیں بھولی دیوالی کے اوپر جو تفانے بتتمیزی مشتا ہے کتنے بجانے مریض تبرک کے چکر بھی شریک ہو جاتے ہیں جو ان کا مو کالا ہوتا ہے بجانوں کا اب تو سوشل میڈیا ہے اس میں تماشے دیکھیں بجانے بری سے چلیں جا رہا اور دوسرا سوچتے ہیں کہ یہ ایسے فنی ہو رہا ہے وہ اس کا کوئی لال مو کر دیا کس نے کالا مو کر دیا کس نے پلٹا کے گرا دیا وہ بیمار بیچا رہا وہ اس چکر میں آتے ہیں چلو میں شریک ہو جاؤں شاید آخرت کے اندر ہی کوئی کام بن جائے تو مطلب آپ کونسا مریض ہو کا خیال کرتے ہیں آپ ہولی دیوالی کے اندر جو تفانے بتتمیز مچا ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ باقی اسلام نے پاوندیہ ضرور لگا رکھی ہیں کہ آواز آپ اتنی رکھیں اسلام یہاں تک کہا ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے ذکر کرنے والا تلاوت کرنے والا بھی آواز اپنی دیکھ کے رکھے کہ پیچھے کوئی نمازی نماز تو نہیں پڑھ رہا کوئی مصبوخ تو نہیں ہے کہ جو نماز کی رہ گی رکھاتے ہیں تو اس کی نماز میں خلل آئے تو ان کو کہا تلاوت حلقی کر لو جو آواز جو ہے وہ ذکر کی حلقی کر لو تو اسلام نے پوری گائی لائن دی ہے اب اگر کوئی پرسن اس میں عمل نہیں کرتا اور آپ کو تقلیب پہنچ رہی ہے تو آپ اسلام پہ اعتراض نہیں کر سکتے آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لارڈ سپیکر ہی نجائز و حرام ہو گیا اس لئے جو ہے تو باقی وہ اپنی جگہ درست ہے کہ اسلام نے رہنمائی ہر چیز کی دی ہے اور لارڈ سپیکر کے ذریعے اور پھر اسی طرح جدید سائنس کی جدید ترقیات ہیں دین اسلام اس کو جو ہے ٹیلی کرتا چلا جاتا ہے اور حرام کی جو کس ہٹی ہے اس پہ کس کے وہ استنباد کرتے ہوئے اور یہ فقہ اسلام کا کمال ہے کہ استنباد کر کر کے ہر چیز کا حال ہم نے پیش کرتے ہیں بہت خوب رہنمائی ہو گئی ناظرین یہ تھا شبے کا ازالہ